اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ سیر کروں گی یہ ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست گاجر ربری ڈیزرٹ کی ریسپی ٹھنڈ کے موسم میں گاجر کا حلوہ سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے اس بہت ہی زبردست اور نئے طرح کے ڈیزرٹ کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کا ٹیسٹ واقعے میں بہت ہی امدہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے گاجر کا حلوہ تو آپ سب نے بہت بار بنایا ہوگا ایک بار اس طریقے سے آپ سب جرور سے ٹرائے کیجئے آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو ان کے لیے یہ نئے طرح کا ڈیزرٹ بنا کر سرپ کر سکتے ہیں آپ کے مہمانوں کو بہت ہی پسند آئے گا آپ اپنے بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی ہیلدی یقین مانے یہ بہت ہی لازباب بن کر تیار ہوتا ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے یہ گھر کے سامان سے ہی پھٹا پھٹ یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک کیجی گاجر لیا ہے اسے ہم نے چھل لیا ہے اس کا چھل کا ہٹا لیا ہے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے کدو کس کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کدو کس نہ ہو تو آپ اسے بارک سا کاٹ لیں تو آئیے اب اسے بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کرائی لیا ہے اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچ گھی گھی کو ملڈ ہونے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے الائچی کے دانے تو وہ ہری الائچی کے دانے کو ہم نے نکال لیا ہے تین سے چار ہری الائچی اسے گھی میں روشٹ کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے کدو کس کیا ہوا گاجر سارے گاجر کو ڈال دینا ہے ڈال کے اسے میڈیم ہائی فلم پہ پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پھر اسے ہم چیک کریں گے کدو کس کر کے گاجر ڈالنے سے ہمارا گاجر جو ہے جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ جلد پک جاتا ہے اگر آپ کے پاس کدو کس نہ ہو تو آپ اسے باری کٹ لیں تو آئیے دیکھیں پاس سے سات منٹ ہم نے اسے ڈھک کے پکایا تو اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے تو اسے اچھے سے مکس کریں گے گاجر ہمارا گل چکا ہے تھوڑا اسے اور ہمیں اسے پکانا ہے ڈھک کے اس وقت آپ اس میں دودھ ڈال سکتے ہیں تو ایک کے جی ہم نے گاجر لیا ہے تو اس میں آپ آدھا کی جی دودھ کم سے کم ڈالیں میں یہاں پہ دودھ کا استعمال نہیں کر رہی کیونکہ میں یہاں پہ ماوہ ڈال رہی ہوں تو دو سو گرام ہمارا ماوہ ہے یعنی کہ کھویا اچھے سے اسے مکس کر لیں گے گاجر کے ساتھ اسے مکس کرتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے جتنا زیادہ آپ اسے بھونیں گے اتنا ہی زبردست آپ کا ہلوہ بن کر تیار ہوگا تو اسے ہم ڈھگ دیتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے تو دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکا ہے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ ماوہ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے تو اسے ہم ہائی فلیم کر کے لاغتار چلاتے ہوئے ہمیں اسے بھون لینا ہے اس وقت ہم اس میں ڈال دیں گے چینی تو میٹھا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں گاجر کے حلبے میں ویسے ہی زیادہ چینی نہیں لگتا ہے کیونکہ گاجر بھی تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو چینی ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا اس طریقے کا آپ کو دیکھے گا تو اسے ہمیں لاغتار چلاتے ہوئے اسے بھوننا ہے جتنے اچھے سے آپ اس کی بھونائی کریں گے یہ بہت ہی مزیکہ اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ اب اسے ہی بہت اچھی خوزبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست تو اس میں اسے پکاتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے فٹا فٹ سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو حلوہ ہمارا بالکل ریڈی ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں چولے کے فلیم کو بن کر دیتے ہیں تو آئیے اب اس کے لئے ربڑی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پین لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر دودھ دودھ میں اُبال آنے دیں گے اچھی طریقے سے تو دیکھیں لگتار چلاتے ہوئے دودھ میں اُبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ کا اس طریقے کا آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس میں ڈال دیں گے اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے یہ تین سے چار چمچ ملک پاورڈر اسے ڈال کے اچھے سے میکس کریں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ آئے لگتار اسے اس طریقے سے چمچ چلاتے رہنا ہے یہ آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو اسکپ کر دیں اس سے دودھ ہمارا بہت جلدی گارہ ہو جاتا ہے اب اس میں اس وقت ہم ڈالیں گے دو چمچ چاول کو ہم نے کچھا چاول کو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اسے دودھ ڈال کے اور یہ چھوٹی لائچی ڈال کے اسے ہم نے باریک سا پیس لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ وائٹ بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بریٹ کو آپ میکسر میں ایک بار گھومالیں پھر اس وقت آپ بریٹ کو ڈال دیں تو اسے لگاتار اچھی طریقے سے چلایا پکایا ہم نے اسے 3 سے 4 منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہو چکا ہے بلکل تو بہت یہ آسانی سے جھٹ پڑ سے ہمارا ربڑی بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زوردست لگ رہا ہے یہ بس دھیان سے ہمیں اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ یہ گھٹھلی نہ پڑے اس میں ایک بھی لنگس نہ ہو اس وقت ہم اس میں ڈال دیں گے چینی 200 گرام ہم نے چینی لیا ہے اچھی طریقے سے اسے میکس کریں گے 2-3 منٹ اسے لو فلم پر اسے ہم پکا لیں گے تاکہ چینی اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے دیکھیں ہمارا ربڑی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھی طریقے سے یہ اسی طریقے کا ہمیں چاہیے ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا اور ٹھیک ہو جائے گا تو اسے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اسی طریقے کا ہمیں چاہیے تو اب چولے کی فلم کو بند کر دیں گے اس وقت ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کیورا وارٹر اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کے پاس ہو تو ڈالیں نہیں تو اسکپ کر دیں تو چلیے اب اسے سرف کرتے ہیں تو اس طریقے کا ہم نے ایک کاج کا پیالا لیا ہے چوکور آپ کے پاس جو بھی ہو اب اس میں اس طریقے سے گاجر کو ہلوے کو نیچے رکھیں سیٹ کریں اچھے سے اس طریقے سے چمچ سے دواتے ہوئے اسے ہمیں سیٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے ہمیں اسے چکنا کر لینا ہے تو دیکھیں یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے یہ اب اس کے اوپر سے ہم ربڑی ڈالیں گے تو ربڑی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اس طریقے سے اس کے اوپر ربڑی ڈالیں تھوڑا سا موٹا لیئر ہمیں ڈالنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے ہلکے ہاتھوں سے اسے ڈپ کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس میں سارے ربڑی کو ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر سے تھوڑا سا ڈالیں گے گارنس کے لیئے مابا اور کٹا ہوا پیستہ آپ اپنے پسند کا ڈرائی فورٹ ڈال سکتے ہیں جو بھی ڈرائی فورٹ آپ کو پسند ہو اس وقت آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یقین مانیں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے دیکھیں ہمارا سوپر ڈیلیسس گاجر ربڑی ڈیزرڈ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ملتے ہیں پھر اسی ترقی کے سیمپل آسان ریسپ کے ساتھ اللہ حافظ